حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم تمام سامائین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا ہمارا ٹوپک گئی نا وہ بہت ہی اہم ہے وہ جی ہے کہ بہت سارے دوستوں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا اور بہت سارے دوستوں کو میں نے بتایا کہ ہم دل اللہ تعالیٰ وہ دعائیں دیتے ہیں وہ جی ہے کہ یعنی لوگ موسری یعنی جانا آنا بھی ہوتا ہے یہ بندے کو سفر پر بندہ چلا جاتا ہے تو دوستوں کو کہنا ہے کہ کیا ایسا پڑا جائے کہ کار کو ہم یعنی پڑھ کے دم کریں اپنے بچوں کو فیملی کو اپنے کاروبار کو تاکہ وہ ساری چیزیں ہر قسم کی آفات و بلیجات سے نقصانات سے محفوظ رہیں ایسی جو دوست بیرونے ممالک رہتے ہیں زہر ہے وہ فیملی جو ہوتی ہے بندے کے بڑا سنسٹی پہلو ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بہنیں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو باہر بیٹھے بھی دوست بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں صبح سے شام تک فون پہ یہ وہ آگے پیچھے رابطے رکھتے ہیں تو ان کے لئے انشاء اللہ تعالی جو میں بتانے والا ہوں وہ آپ کریں اللہ کی رحمت سے یہ میرا نہیں میں نے ہزاروں لوگ کو الحمدللہ بتایا ہے اور اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنی خصوصی رحمت سے ہر طرح حفاظت فرمائی ہوئے حمد اللہ تعالی اور یہ میرے قبرہ دادا لی آپ فرمایا کرتے تھے اور آج تک الحمدللہ ہماری ساری فیملی ایسا کرتی ہے اور اللہ کرام سے مالک اپنے کرم سے حفاظت میں رکھتے ہیں وہ جی ہے کہ جب بھی آپ سفر پہ جائیں خواہ وہ ایک شہر سے دوسری طرف جا رہے ہیں یا آپ پیرون ممالک رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں بلکل آسان سا طریقہ ہے کہ ایتل کرسی سات بار پڑھنی ہے اول آخر درود پاک اور سات بار ہی آپ نے یعنی سیمن ٹائم یا رکیب ہو یا رکیب ہو یہ پڑھ کے آپ نے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے گھر کو ادام کر دیں آپ سفر میں ہیں آپ نے کسی کو بھیج رہے ہیں اس کو ادام کر دیں آپ اگر بیرون ممالک بیٹھے ہیں اپنے گھر کا تصور کر کے اپنے معلوم انال کا تصور کر کے اپنے بچوں کا تصور کر کے ادام کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ کی سوچ نہیں ہوگی جتنی اللہ کریم اپنی برکتوں سے آپ کو مالہ مال کرے گا اور یہ الحمدللہ عظمدہ ہے بلکہ میرے دادا جی قبلہ حفظ رحمت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی گھر سے جاتے ہوئے پڑھ کے یہ دم کر کے جائے اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اپنے معاملات کو اللہ نہ کرے اگر کسی کا موت کا وقت بھی آ گیا تو اللہ کریم جب تک وہ بندہ پلٹ کے نہیں آئے گا تب تک اللہ کریم اس گھر کے ایسے معاملات سے بھی اس گھر کو محفوظ فرمائے گا میری دلی دعا ہے کہ آپ اس کو ضرور کریں درخواست بھی آپ سے ضرور کریں اس کے بہت برکات و سمراز سے آپ مستفیز ہوں میرے لیے ویرے ساتھ اکرام کے لیے دعا کی درخواست ہے والسلام علیہ ویوم القیام اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے عزیز اکارب کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے